السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے کیا یہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بنی ہے کیا یہ کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی ہے کیا اگر نبی نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات نہ بنائی جاتی یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ جیسے ہی ربیل اول کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور عید میلاد النبی کے جشن کے منانے کی ترغیب لوگ دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہی روایت پڑھتے ہیں جو منگھرت روایت ہے اے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو یعنی کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خاص طور سے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے سورہ زاریات کے آیت نمبر چھپن میں میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں محاجس لے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اللہ کی توحید ہے لیکن اس منگھرت روایت میں کہا گیا ہے کہ اگر نبی نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات نہ ہوتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو عرش نہ ہوتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کرسی نہ ہوتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے شدر و حضر نہ ہوتے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو شمش و قمر نہ ہوتے اس طرح کی باتیں لوگ بیان کر کے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ دنیا میں تو ایک عام انسان اپنی پیدائش پہ جشن بناتا ہے تو اس رسول کی پیدائش پہ جشن کیوں نہ منایا جائے جس کی وجہ سے کائنات پیدا کی گئی اس روایت کے بارے میں علماء البانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیث الزعیفہ نمبر دو سو بیاسی اس روایت کو علماء البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا اور اسی طرح سے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ عرش و کرسی کو پیدا نہ کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ شمس و قمر کو پیدا نہ کرتا شیخ الاسلام بن تیمی اور رحم اللہ نے فرمایا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس معنی کی نہ کوئی صحیح حدیث ہے اور نہ کوئی ضعیف حدیث ہے اور نہ کسی محدث نے اس طرح کی کوئی روایت بیان کی ہے اور صحابہ اکرام کے بھی ہائے بات معروف نہیں ہے لیکن یہ جو موضوع روایت ہے اس موضوع روایت کو شعرہ نے اور خطبہ نے اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ آج ایک توحید والا جو مسلمان ہے معہد مسلمانوں کے بچوں کے زمان پر بھی اشار آتے ہیں شعر کیسا ہے کہتے ہیں وہ جس کے لئے محفل کونین سجی ہے یہ شعر ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں اور بڑے شوخ سے پڑھتے ہیں اسی موضوع روایت کا ترجمہ ہے اس میں وہ جس کے لئے محفل کونین سجی ہے فردو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے تو یہ نات ہے اور بڑے اچھے آواز میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں جبکہ اس کی بنیاد یہی موضوع روایت ہے اسی طرح سے احمد رضا بریلوی کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اس روایت کا ترجمہ انہوں نے اپنے شعر میں اس طرح کیا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہ ترجمہ احمد رضا بریلوی نے کیا اسی منگھڑت روایت کا تو اس طرح سے بہت سارے لوگ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا نہ کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا اگر یہ بات صحیح ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو صحابہ اکرام کیاں بھی یہ بات معروف ہوتی لیکن اس کی کوئی بھی اصل موجود کیا تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں خالص قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما بیدات و خرافات اور اسی طرح سے گمراہی ہر طرح کی غلط باتوں اور ہر طرح غلط کاموں سے بچ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن